اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلى آلہ واللعنت اللہ علی عادہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین اللہم عجل لولیک الفرج رب الشحلی صدری ویسر لی امری وہل الاقتدم من لسانی یفقہ قولی ریسپیکٹیڈ بزرزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو ویری مچ فر جوائننگ پچھلے ماہ مبارک رمضان ہم نے نبیوں کو جانو کی سیریز کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے معصومین علیہ السلام کی سٹوریز کو دیکھا تھا اس ماہ مبارک رمضان ہم ان معصومین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے جو ان کے صحابہ تھے جو ان کے کمپینینز تھے ان میں سے کچھ کی سٹوریز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس لئے انشاءاللہ اس 5 منٹس اٹھ 5 پی ایم کی سیریز میں فرس سے لے کے 29 آف ماہ مبارک رمضان ہم جو ہے ہر دن دو اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام کی سٹوریز کو دیکھیں گے کہ جس میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے لے کر حضرت حجت امام الزمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کی سٹوریز تک دیکھیں گے آج جن دو اصحاب کی سٹوریز کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جناب ابو سہل نوبختی علیہ الرحمہ اور جناب عثمان بن سعید علیہ الرحمہ جناب ابو سہل نوبختی علیہ الرحمہ کا نام اسماعیل ابن علی تھا یعنی ان کا نام اسماعیل تھا ان کے فادر کا نام علی تھا ان کی کنیت ابو سہل تھی اور ان کا سرنیم جو تھا وہ نوبختی تھا اسی لئے انہیں ابو سہل نوبختی کے نام سے جانا جاتا ہے جناب ابو سہل نوبختی گیاروے امام کے خاص صحابیوں میں سے تھے وہ بغداد سے تعلق رکھتے تھے یعنی وہاں بغداد کے تھے اور بغداد کے بڑے علماؤں میں کیلکولیٹ کیے جاتے تھے وہ ایک کینڈ آف منسٹرشپ بھی رکھتے تھے جناب ابو سہل نوبختی علیہ الرحمہ نے کئی کتاب اعیمہ معصومین علیہ السلام کے دفاع میں اور دین اسلام کے دفاع میں لکھی ہے جس میں سے ایک فیمس کتاب ہے الانوار فی تاریخ الاعیمت الاتحار جناب ابو سہل نوبختی ان خاص اہل بیت کے شیعوں میں سے تھے ان خاص کمپینینز میں سے تھے جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ان کی اجازت سے زمانے کے امام ولی اصر حجد خدا امام الزمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کی تھی یاد رکھے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جو دشمن تھے جو خلفاء تھے وہ زمانے کے امام کی ولادت ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ زمانے کے امام کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہ کے ارادے کے مطابق ان کی ولادت کو مخفی رکھا چھپا کے رکھا اور صرف خاص لوگوں کو ہی ان سے ملاقات امام زمان سے ملاقات کروے جن میں ابو سہل نوبختی ایک تھے جب غیبت سغرہ میں منصور حلاج نام کا ایک شخص جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ امام کا نائب ہے تب جناب ابو سہل نوبختی نے اسے کہا کہ میرے جو داڑی کے بال ہے اسے وائٹ ہے اسے بلیک کر کے دکھاؤ تب منصور حلاج یہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جھوٹا تھا اور اس نے جناب ابو سہل کا جواب نہیں دیا لیکن جناب ابو سہل نوبختی نے یہ انشور کیا کہ یہ خبر سب لوگوں تک پہنچے تاکہ اس کے جھوٹ کا پردہ فاش سب کے سامنے ہو جائے اور کئی لوگ جو ہے اسے گمراہی سے بج گئے دوسرے جو صحابی ہے جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ ہے جناب عثمان بن سعید رحمت اللہ علیہ جناب عثمان بن سعید دسوے اور گیاروے امام کے صحابی رہ چکے ہیں اور باروے امام زمانے کے امام کے غیبت سغرہ میں ان کے پہلے نائب خاص رہے ہیں غیبت سغرہ سکسٹی نائن یئرز چلی تھی جو امام حسن اسکری کی شہادت کے بعد سے شروع ہوئی تھی جب زمانے کے امام غیبت میں چلے گئے تھے وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے وہ غیبت میں تھے اور صرف ان کا جو نائب خاص تھا وہ جو ہے لوگوں سے رابطہ کرتا تھا اور وہ جو ہے امام سے کانٹیک کرتے تھے اور نائب خاص وہ تھے کہ جو امام سے ہمیشہ ڈائریک کانٹیک میں رہتے تھے لیکن یہ زمانہ وہ تھا کہ جب دشمن بہت تاک لگائے بیٹھے تھے کہ کب زمانے کے امام کو پکڑ سکے اسی لئے ایسے ہنگامی حالات میں ایسے پراشوب ماحول میں ایسے ڈسٹرونگ ماحول میں جناب عثمان بن سعید کو امام زمان نے اپنا ڈیپیوٹی بنایا اپنا نائب خاص بنایا ان کی نیابت کا دور پانچ سال تک چلا گیاروے امام کی یا دسوے امام کی حدیث کے مطابق جناب عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان کو ان کے لئے یہ حدیث ہے امری وابنو ثقتانی امری اور ان کے فرزند ہمارے ٹرسٹڈ لوگوں میں سے ہیں جناب عثمان بن سعید کی نیابت پانچ سال چلنے کے بعد وہ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے سعید امری کو امام الزمان نے اپنا دوسرا نائب خاص بنایا جن کی سٹوری انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 5 منٹس اٹھ 5 پی ایم رضاک اللہ تینک یو التماس دعا خدا حافظ